نمزکار پنیش لوگ کے لیے شو میں یہاں دیکھیں تو دیوی اہلیا اور ایک انسان اور ہے جو بہت جاری چنتی تھے پہلے بات کرتے ہیں دیوی اہلیا کی چنتہ کارنی یہ ہے کہ وہ گاؤں میں ہی کسی پوجہ میں گئی تھی اور وہاں پر جو لوگوں کا بیوار تھا اس کے بعد دیوی اہلیا کیا سوچ رہی ہیں کس لیے چنتی تھے ہیں کس لیے دکھی ہیں وہ اس لیے دکھی ہیں انہوں نے دیکھا کہ دیوی اہلیا بڑے صوبیدار جی اور ہولکر پرشاشن سے جنتہ پرجا دکھی ہیں ناراج ہیں گصے میں ہیں اور ان کی ناراج کی دور کرنی ہے نہ صرف ناراج کی دور کرنی ہے بلکہ ان کے حالات بھی بہتر کرنے ہیں اور دیوی اہلیا اس لیے چنتی تھے اور سب سے پہلا جن کو نیوارن کا کارک سمجھ میں آیا وہ یہ آیا کہ جو دھے سے نام شروع ہوتا ہے یعنی کہ کسانوں کی جو ہتیا ہوئی ہے جو بڑا شڑی انتر تھا جو ہتیا کانڈ ہوا ہے اس کو ڈھونڈنا ہے کارن ڈھونڈنا ہے انسان کو ڈھونڈنا ہے اور پھر سجا دینی ہے تاکہ پرجا کو لگے واسطہ میں ملہار راہ سویدار جی جو ہیں بدلے نہیں ہیں وہ جنتہ کے لیے جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں ان کے لیے اپنی پرجا اپنے لوگ اپنے مالوہ کے لوگ پہلے ہیں خود سمدھی یا پھر کوئی بھی رشتہ بعد میں ہے اب کیا ہوتا ہے اب دیوی اہلیہ کو لگ رہا ہے کہ وہ دھیل سے جو نام ہے یا اس کو ڈھونڈ لوں تو کچھ ایسا ہو جائے گا کہ دیوی اہلیہ نرمان کر پائے گی جو عطی آوشک ہے اس وقت ایک سشکت ایک ملکی یوں لگے کہ ہاں ایک پرنہ دائک راجے کی پرتیمہ کا آرم کرنا ہے یہاں پر نرمان کرنا ہے یہاں پر اور ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے صرف اس دھیل نام کے انسان کو پکڑ گئے اب کیا ہوتا ہے جو دوسرا انسان چنتیت ہوتا ہے اور اکثر ہم نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا جو کہا ہوتا ہے کہ چور کی داڑی میں تنکا جی ہاں اب اس چور کی داڑی میں تنکا تو تھا اس لیے وہ تھوڑا تل ملایا تھوڑا گھور آیا اور کچھ کچھ کہنے لگا اب وہی دیوی اہلیہ سوچ رہی ہے کہ دھنہ سردار جو سوچ رہے تھے جو کہہ رہے تھے آخر کارن کیا ہے کوئی اور نام بھی دھیان میں نہیں آتا اور اس مطلب کی لگان ماملے سے جڑے ہوئے لگان کا جو کام اس سے جڑے ہوئے دھنہ سردار ہی آ رہے ہیں اور بھی ویسے بھی وہ اس طریقے کے کام کرتے رہے ہیں پہلے ٹال مٹول بھی کرتے رہے ہیں جو لوگوں کے نام تھے اتے پتے تھے دینے میں تو شک کی سوئی کے گھیرے میں پہلے ہی آ چکے تھے اور اب جو انہوں نے اپنی داڑی کھجلائی تنکہ نکالنے کے لیے اس سے تو صاف جائر ہو گیا کہ وہی ہیں اب دیوی اہلیہ کیا کرے گی اور ملہار راو سبزار جی کو بھی یہی لگ رہا ہے یہ دھنہ سردار ہی کپٹی ہیں اپرادی ہیں شڑن ترکاری ہیں اب دیکھیں دیوی اہلیہ اور ملہار راو سبزار جی دونوں کے ذہن میں ایک ہی نام ہے دھے سے دھنہ سردار اور دھنہ سردار ان کے سمکش آتے ہیں کیا کہیں گے کوئی نئی جھوٹ بولیں گے نہ یا کوئی پاپ کا گھڑا وہاں پر ملہار راو سبزار جی بھی چنتیت ہیں وہ تو پرجاگ کہ پرتی چنتہ ان کا ملہار راو سبزار جی بھی چنتیت ہیں وہ تو اور کون چنتیت ہیں دھنہ سردار تو کس کی چنتہ کا نیوارن ہوگا کون چنتہ میں اور گہرا ڈوب جائے گا اور کون چنتہ سے اُبر کر کے باہر نکلے گا ایک مسکراہت کے ساتھ میں ایک خوشی کے ساتھ میں ایک اُلاس کے ساتھ میں